آج شاید خاکان عباسی سے کاشیف عباسی نے کافی سخت سوالات کیے اور ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شاید خاکان عباسی بھی جو ہیں وہ نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کی آپس میں کیا گفتگوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور فیس پہ بات کرتے ہیں سولہ مہینے سولہ مہینے سولہ مہینے اپوزیشن کے بیار حکومت تھی رہا رہا سب اپوزیشن تھے میرے بھائی کیا وہ کامیاب مارڈل تھا آپ کا کیا خیال ہے کامیاب تھا میرا نہیں خیال ہے یہ تو تو پھر اگر ایسا کہ حکومت بانی جو کہہ رہا ہے کہ رکاوٹ ہو ہی نہ ہو حکومت کو تو اس حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے موجود وہ کام نہیں ہو سکتے ہیں وہ شدت کاموں کی نہیں رہی جو ہونی پہیئے تھے اس طرف آجے زرہا ہے اس طرف آجے زرہا ہے سب سے ہونیس میں آپ کو چھوڑے بیان بتاتا ہوں یہ آپ کا سب سے ایپورٹن بزارت کسی بھی حکومت میں فائننس ہے کیونکہ مارشی مسائل ہیں سب سے بڑے ہیں وہ تو موجود ہیں ڈارسہ موجود ہیں جب مفتا اسماعیل تھے تو ڈار ساب مفتا اسماعیل صاحب کی کانگیں کانکتے تھے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جب ڈار ساب آئے مفتا اسماعیل صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ رائے ہوتی ہی ہرے کی کام کے لئے آپ دانے آل عزیز کرتا ہے کہ ایسر اقبال کو تکے کا پتہ نہیں یہ جواہتوں میں رہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں سر آپ کی اپنی جماعت اپنی ٹیم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کسیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے تو جواہتوں میں ایسی نہیں ہوتا ایک کھانی چیز کے اوپر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے باتیں لوگ کرتے ہیں شاہست میں آپ کام دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے دار صاحب نے ایک دیلیور کیا جب تک وہ وزیر خزانہ اس کے اثرات آپ کو لیکشن نظر آئیں گے کھل کے مطلب میں میرے رائے تو رائے ہی ہوگی نا رائے ہی پوچھ رہا ہوں رائے آپ کو نظر آجائے گی آپ کا خیال ہے کہ دار صاحب ناکام وزیر خزانہ نہیں میں یہ نہیں کہتا آپ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ مارک صاحب کا بیسٹ وزیر خزانہ مرتا اسمائل تھا مرتا اسمائل صاحب کے پاس جو نالیج ہے جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے جو ان کا ایکسپیڈینس ہے پرائیوٹ سیکٹر میں پابلیس سیکٹر میں جو پرلیکل سسٹم سے وہ گت رہے ہیں تو میں نے خیال ہے آپ کے بعد ایک بدا دنایا وزیر خزانہ موجود ہے تھا آج بھی ہے آج بھی ہے پارٹی تو چھوڑ دیئے نا نہیں پارٹی چھوڑی نہیں ہے اس نظام کے حصہ نہیں ہے اوہ ایس ڈی ہے آج کا اوہ ایس ڈی لگے ہوئے ہیں اوہ ایس ڈی سمجھے ہیں اوہ ایس ڈی لگے ہوئے یہ سارے اوہ ایس ڈی بن کے کریں گے کیا کہ آپ کو لوگوں کو امید ہے کہ واپسی کا راستہ نکل آئے گا نہیں پی واپسی کا راستہ کیا ہوتا ہے ایک سیاست سفانہ جب نہیں ہے بس ٹھیک ہے یہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے یہ نظام کے تک یہ دوزار چوبیس میں لیٹ سے ایک حکومت بن جاتی ہے پی ڈی ایم ٹو کتنا عرصہ آپ کے ایکسپیرینس آپ لو جائے رہا ہے جتنے عرصہ آپ نے اتنی سبگیاں دیکھی ہیں کتنا عرصہ چلتی نظر آئے چلنا آپ اس کو کہتے ہیں اگر الیکشن متنازع ہو گئے اور اس میں اس کو لوگوں نے قبول نہ کیا تو پھر الیکشن یہ کوئی حکومت پانچ سال میں رہے کچھ نہیں کر پائے گی حکومتیں مورل افارٹی میں چلتی ہیں اور اگر آئے ایک چور ایشوز الیکشن نسیجے میں آئیں گے کوئی حمدیائی مران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا ایک چور ایشوز الیکشن تھا بنیاد ہی چور ایشوزی پر تھی تو وہ معاملہ نہیں چلوایا یہ بھی ایک چور ایشوز الیکشن ہوں گا اللہ نہ کرے آپ حالات دیکھتے ہیں تاثر کی بات نہ کرتے ہیں حالات میں کیا الیکشن ہونے دینا لیکشن شروع دیکھیں تین قسم کی ٹائمز ہوتے ہیں ایک الیکشن میں ایک پری پول ٹائم ہوتا ہے ایک پولنگ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے ایک پوست پول ہوتا ہے آپ نے بھی تینوں ٹائم دیکھے نا آپ نے اس وقت جب آپ دوزہ رٹھارہ میں تھے تو ایک پری پول ٹائم تھا جب ساوت پنجاب محاس بنا جب وہ لوگوں کو سی تینلی گئیں توڑا گیا بغیرہ بغیرہ آج بھی ہی ہو رہا ہے آپ اسے معاظنہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں کوئی شبہ نہیں ہے وہ تو پری پول رگیں گا آپ اگر کہیں گے تو شروع ہو گئی دوزہ سترہ میں جب بٹھائی جرائی کا فیصلہ آیا اسے ہی شروع ہو گئی پھر درنے ہو گئی پھر درنے ہو گئی پھر روثان اسمبلی ٹوٹ گئی پھر باپ پاٹی آ گئی پھر ایک لگا تھا اس وقت سنسلہ سارا وہی چیزیں اب بھی جیسے اگر آپ کہہ دیں ہو رہی ہیں یہ ہوتی رہی ہیں ان سے درہ مجھنا چاہیئے جتنے کسوک سے آپ دوزہ سترہ اٹھارہ کی بات کریں آپ تئیس چوبیس کی بات فسرہ نہیں کریں گے ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں فیصلے تو آ رہے ہیں ابھی پچھلے فیصل کے پر تو آپ بڑے کلیر تھے کہ جلائی میں فیصلہ آیا کہ کون سا فیصلہ آیا ایک مٹھے من تحریکن صاحب مران خان صاحب کو سزاپ دے دی گئی ہے میاں صاحب کے سارے کیس ماف کر دیئے گئے ہیں اس ساکام پاکستان پارٹی جس کو آپ باب کہہ دے اس ساکام پاکستان بنی ہے ادھر پی تی آئے پی بن گئی ہے سو یہ آپ دیکھ تو رہے ہیں آپ کچھ کہنا نہ چاہیں وہ کہنا تھا بیاس ہے دیکھیں بلکل سارا پاکستان دیکھ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میاں نوشی صاحب کے کیسز کی بات کریں وہ جاری کیس تھے آج سے بہت پہلے ختم ہونے چاہیئے تھے آپ ہو رہے ہیں اچھی بات ہے توشہ خانہ کے اوپر توشہ خانہ کیس ہے یہ ادالت فیصلہ کر لے نا وہ ہی ادالتیں ہیں کیا نا نہیں وہ تو ادالتیں کر دی ہے نا جو سرا دی دی نا ٹرائل کو ٹرائل کو اس سرا دی دی اس کا میرے نظر میں اس کو جو مقالات کے انہوں نے صحیح اس کا کیس لڑا نہیں میری یہ رائے اس کے بارے میں فیصلہ جو بھی آتا آپ کو کیس میں اپنے دلائل دینے چاہیئے تھے بات کرنی چاہیئے تھے وہ نہیں ہوا اصلاح جو خرامی ہیں ٹیکنیکل ریگن ہیں وہ ان کو کام آئیں گی اپیل کے اندر چلے دیکھ لیتے ہیں اپیلوں میں بڑا آج کرا آپ دیکھ رہے ہیں اپیلوں میں بڑا کام چل رہا ہے لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ٹرائم کی کیس ہے اس پر بڑی آپ کا بڑا کلیر ویو ہے ان کیسز کا آپ کہہ رہے ہیں وہ یا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شاید خاکان آباسی سے کاشف آباسی نے سوالات کیے اچھا کاشف آباسی جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی ہی یعنی کہ اب نون لیگ بیسیکلی ان کی پارٹی تو نہیں رہی ہے اترہ سے چھوڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی کہا جی کہ مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ اچھے مطلب رہے ہیں وزیر خزانہ کبھی کہتے ہیں ساگڈار رہے ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے ملک کی تباہی پھیر دی وہ ان کے حساب سے بہت اچھے رہے ہیں مطلب یہی تو ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے کہ جو بھی مطلب یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی کرجے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مطلب جو آپ کی اپنی پارٹی ہے وہ کبھی بھی اس کو برا نہیں کہتی تو اصل چیز یہ ہے کہ تنقید ہونی چاہیے تنقید ایک اچھی چیز ہے اس کے علاوہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی میں اس پہ تجزیہ کروں گا آپ لوگوں کو کچھ خبروں سے بھی اگاہ کروں گا ٹھیک ہے یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے کمنٹس ووکس میں زور بتائیے گا اچھا جی خلیفہ حرون رشید جو ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ تھوکا ہوا چاٹ لوں گا چودری شجاعت سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا نواز شریف کا کہنا ہے کہ میں تب کشتی لڑوں گا جب اگلے پہلوان کے ہاتھ پاؤں بندے میں ہوں عمران خان سے نرمی پر نواز شریف کی الیکشن بائی کورٹ کی دھمکی لو جی نواز شریف صاحب نے الیکشن بائی کورٹ کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی نرمی بڑھتی گئی یا ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد جو ہیں یہ الیکشن نہیں لڑیں گے کیسی مزے کی بات ہے نا ویسے اچھا جی آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں مریم نواز کے بیٹے جو نے سفدربی برطانیہ میں کمپنی کے مالک نکلے کمپنی دوزار اکیس میں آئیزلس اینڈ وکٹوریا پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام سے ریجسٹر ہوئی جس میں پتہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا درج کرایا گیا دستاویزات سامنے آ گئی اچھا جی اس کے مطلب یہ تو اب ان کی کمپنی نکلی ہے لیکن ہونا ونا کچھ بھی نہیں ہے اچھا اگلی خبر لے لیتے ہیں جی ہینا پرویز بٹ کہتے جی الیکشن دوزار چوبیس میں عمران خان کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں پی ٹی آئی سیاسی میدان سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کیونکہ صرف نواز شریف عوام صرف نواز شریف کے ساتھ ہے عوام تو نواز شریف کے ساتھ نہیں ہا جو لوگ ہیں ان کا ہمیں بھی پتہ ہے عوام تو اس ٹائم یہ باہر نکل کے دیکھ لیں انہیں پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے اینیوے ویورز آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ میں نے آپ کو لوگ کو ابھی چھوٹی چھوٹی نیوز سنائی اس کا بات انشاءاللہ ایک میبھی میں نے یہاں چینل سٹارٹ کروں اور اس کے اوپر میں پروپر یہ نیوز کا چینل بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو تجزیر بھی دوں گا تو آپ لوگوں نے کمنٹ وارکس میں ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ